اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں غلام حسین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ازرگائی دوستو اس ویڈیو میں ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ نماز میں جو لفظ ہیں بڑی بڑی غلطیاں آپ کو بتانا نماز کے لفظوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہمیں اس میں صدہر پیدا کرنا ہے آپ اچھے سے سمجھ لیجئے کہاں پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں بڑی بڑی غلطیاں باریکی سے سمجھئے سب سے پہلے جب ہم نیت بانتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ اکبر کی جگہ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر یعنی اللہ اکبر یعنی مل گیا یہ بلکہ ملا ہوا نہیں ہے اللہ اکبر الگ ہے تو اس کو پڑھنا ہے صاف طریقے سے اللہ اکبر ٹھیک ہے اچھے سے سمجھ آ گیا کہ اللہ اکبر اس طرح سے نہیں پڑھنا ہے اللہ اکبر یہ سارے طریقے غلط ہیں اور غلط طریقے سے نماز کو درم نہیں کرنی چاہئے نماز کے تعلق سے جانکاری لینا فرض ہے یعنی جو ضروریات علوم ہے اس میں جانکاری لینا فرض ہے اور یہ تمام فرائز میں سب سے بڑا فرض ہے اللہ کی تمام عبادتوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے تو اس کے تعلق سے ہمیں زیادہ جانکاری لینی چاہئے تو ہماری یہ غلطی دور ہو گئی اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے دوسروں تک یہ بات بتانے کی دوسروں تک شیئر کریں اور دوسروں کو بتائیں اس بات کو کہ یہ غلطیاں نہ کریں اور جب ہم رکو میں پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم تو اس کی جگہ لوگ پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم رب نہیں ہے بلکہ ربی یل ربی یل عظیم ہے اور عظیم کی جگہ لوگ پڑھتے ہیں عجیم یہ معنی بدل جاتے ہیں اس پہ دھیان رکھنا ان پہ معنی بدل جاتے ہیں ان کے تبدیل ہو جاتے ہیں اس پہ خاص طور سے اچھے سے ادائی کرنا ہے کہ سبحان ربی العظیم اور اس طرح سے نہیں سبحانہ رب العظیم سبحانہ رب العظیم صاف طریقے سے ادا کرنا ہے جو سمی اللہ لمن حمدہ اس کو بھی صاف لفظوں میں ادا ہونا چاہیے اگر تیجی سے ہم ادا کریں گے تو کہیں نہ کہیں غلط ہو جائے گا اور لفظ مخارب تیڑے ویڑے ہو جائیں گے یعنی لفظ کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو نہیں ہمیں اس طرح سے ادا کرنا بلکہ سمی اللہ لمن حمدہ صاف طریقے سے ربنا لکل حمد یا اللہمہ ربنا لکل حمد بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا جب ہم سجدے میں جاتے ہیں سجدے میں ہم پڑھتے ہیں سبحانہ ربیل آلہ اب اس کی جانا لوگ کیا پڑھتے ہیں سبحانہ رب العلہ اور کچھ پڑھتے ہیں سبحانہ رب العلہ تو یہ طرح طرح سے لوگ پڑھتے ہیں لیکن اس پر غوری نہیں کرتے غور و فکری نہیں دیتے کہ نماز سب سے اہم ہے اور اس میں بڑی بڑی غلطیاں بارکی کی اندر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ان کا تو کیا کہنا جو بڑی غلطیاں ہیں ان میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں تو آپ دھیان سے سمجھئے اور باقی اور ویڈیو آلیڈی میں انشاءاللہ بنا چکا ہوں اس کے تعلق سے کہ عضو کی غلطیاں عضو مطلب اس طرح سے کس طرح سے میں کرنا چاہئے عدا کس طرح سے کرنا چاہئے کس طرح سے سجدہ کرنا چاہئے کون سے فرائز ہیں کون سے واجبات ہیں اور نید بانت کے سمیں کون سا انداز ہونا چاہئے اس کے تعلق سے میں ویڈیو بنا چکا ہوں اور جو لفظ کے تعلق سے یہ ویڈیو آپ کو بتا رہا ہوں تو سجدے میں سبحانہ ربیہ اعلیٰ صحیح طریقے سے ہمیں عدا کرنا اور جب ہم تشاہد میں آ جاتے ہیں یعنی اتحیات میں جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ انگلی کہاں اٹھانا چاہئے کوئی کہیں انگلی اٹھاتا کا جو طریقہ ہے وہ کس طرح سے وہ بھی بتاؤں ہوں لیکن یہ سمجھئے کہ اشہدو اللہ یعنی لا کے قریب جب لفظ پہنچے لا کے قریب جب ہم پہنچیں تو وہاں پر انگلی اٹھانا ہے لا تو انگلی اٹھا کر اللہ پہ گرانا ہے اشہدو اللہ الہ الا یعنی اللہ کہنتے ہی ہمیں انگلیوں کو سیدھا کر لینا ہے اور ہمیں اٹھانا کس طرح سے ہے یعنی یہ بیچ کی انگلی ہے اس کو اور انگوٹھے کو اس طرح سے حلقہ بنانا اس کو حلقہ بولتے ہیں اور بچیں یہ برابر کی دونوں انگلی ان دونوں انگلیوں کے پیٹ ہتیلی سے لگا دینا ہے ہتیلی سے لگانے کے بعد اس کو انگلیوں کو اٹھانا اور ہلانا نہیں ہے کدھی سیدھی رکھنا ہے اور اس طرح سے گرا دینا یہ ہونا چاہیے حلقہ بیچ کی انگلی اس کا اور یہ سمجھ لیئے اچھی سی دیکھئے لوگوں کو پتہ نہیں اس کے تعلق سے اور ہمارا مقصدی یہی ہے اور یہ چینل بنانے کا مقصدی بھی ہمارا یہی تھا کہ مذہب اسلام کی جو ضروری جانکاری ہے وہ آپ تک پہنچتی ہے مذہب اسلام کی ضروری جانکاری آپ تک پہنچانے کے لیے یہ چینل بنایا ہے اور ہمارے مقصد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے اور اس کو سمجھ لیجئے اور اگر آپ کو کوئی غلطی اور بھی ہو آپ کی جو آپ مجھ سے کہنا چاہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہ غلطی میں صدہر پیدا کر دوں گا انشاءاللہ دوارک و تعالیٰ اسی طرح کی ہم ضروری اسلام ایک ویڈیو لے کر کے آتے ہیں پھر ملتے ایک نئی جانکاری کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ